زیادہ ہمیں افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ یہاں سب سے زیادہ دہشت کا نشانہ ہی رہی ہے کبھی زیادہ اور کبھی کم لیکن کئی دفعہ ہم آئے ہیں صحافیوں کے ساتھ کئیوں کی شہادتیں ہوئیں ابھی چند دن پہلے بھی یہاں پر دھماکہ ہوا اور ہمارے صحافی بھائی جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کے عائدائیگی میں زخمی بھی ہوئے دہشت گردی کے ساتھ پھر اس صوبے میں کرپشن ایک بہت بڑا معاملہ ہے بد انتظامی بڑا معاملہ ہے اور کچھ قبائلی سرداروں نے پورے صوبے کو ایک استحصال کا نشانہ بنایا ہوا ہے جس کے باعث یہ پورا علاقہ مسائل کی ایک دلدل بن چکا ہے اب ایک نیا موقع پیدا ہو رہا ہے افغانستان میں امن و امان کا اس موقع سے ہمیں برپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور بلوچستان کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے حکومت اور فوج ترجیہ اول اس مسئلے پر رکھے ہندوستان کی طرف سے بھی یہاں پر جو مداخلتیں ماضی کے اندر ہوتی رہی ہیں ان کا بھی جائدہ لیا جائے یہاں افغانستان کے اندر امن کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں وہاں یہاں پر بھی جو لوگ بھی نراز ہو کر پہاڑوں پر چڑے ہیں ان کے ساتھ بھی ڈائلاغ ہونا چاہیے اگر امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے اور نتیجہ خیز بنا سکتا ہے تو ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے شہریوں کے ساتھ کیوں مذاکرات پر امادہ نہیں ہوتے پہلے بھی ہوتے رہیں لیکن اب زوردار طریقے کے ساتھ ہونا چاہیے اور ان مذاکرات کے لیے ضروری اور لازمی امر یہ ہے کہ یہ جو لاپتہ افراد جو پورے ملک کے اندر ہیں لیکن خاص طور پر بلوچستان کے اندر اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرنا چاہیے قانون کے مطابق ان کے حوالے سے معاملات چلانے چاہیے جب تک ہم قانون کی حکمرانی کو متین شکل کے اندر واضح نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان کا معاشرہ ترقی نہیں کر سکے گا فور یا فوجی ادارے یہ چند ہفتوں یا چند مہینوں کے لیے تو کوئی امن و امان قائم کر سکتے ہیں لیکن یہ مستقل امن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اگر ہم قانون کو راستہ دیں گے تو یہ ایک مستقل ذریعہ بنے گا آپ عدالتی طریقہ کار کی جو غفلتیں ہیں جو مو شغافیاں ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے عدالتوں کو پاورفل بنائیے قانون کو ٹھیک کیجئے اور قانون کے مطابق ان لوگوں سے نبٹنے کی کوشش کیجئے جس کے نتیجے میں وہ لوگ بھی پھر مذاکرات کی طرف آئیں گے اور امن و امان جو ہے وہ بہتر ہو سکے گا اسی طرح سے ایک کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے پورے ملک کے اندر اتصاب کا ڈراما رچایا جا رہا ہے جو صرف اور صرف اپنے حکومتی مخالفین کے لیے ایک براڈ بیس قسم کا اتصاب کہیں پر بھی نظر نہیں آتا اور بولوچستان میں تو بالکل ہی نہیں نظر آتا باقی ملک کے کچھ حصوں میں چاہے وہ سیاسی مخالفتوں کے نام پر ہی کوئی نہ کوئی کاروائیاں نیب کر رہی ہے اور یہاں تو بالکل جیسے خاموشی ہے حالانکہ سب سے زیادہ بولوچستان کے اندر پچھلے طویل عرصے سے ترکیاتی بجٹ اور عمومی بجٹ کرپشن کی نظر ہوتا رہا ہے اسی طرح سے سی پیک کا ہمارے ہاں اب ایک دور دورہ ہے بولوچستان کے عوام نے بھی یہاں کی سیاسی جماعتوں نے بھی جماعت اسلامی نے بھی کئی بار یہ مطالبے کیے ہیں کہ سی پیک کے حوالے سے بولوچستان کے اندر کوئی منصوبے بننے چاہیے موٹر ویز بننے چاہیے پاور پروجیکٹس کچھ بننے چاہیے اس کی طرف بھی اس حکومت کو فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے یہاں تعلیم پیرے کا صاف پانی یہ بھی ایک طویل عرصے سے لوگ منتظر رہے ہیں کسی حد تک سڑکوں کا جال تو بچھایا گیا ہے لیکن انسان کی اور لوگوں کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ ابھی بھی نامکمل ہیں لہذا آئندہ جو دور آ رہا ہے اس پر ان تمام حوالوں سے کام کرنے کی ضرورت ہے اور جماعت اسلامی پہلے بھی بولوچستان کے عوام کی زبان بنتی رہی ہے ہمارے جتنے بھی ارکان اسمبلی اور شینٹ میں ہمارے ارکان رہے ہیں جس دور میں بھی رہے ہیں ہم نے بولوچستان کے محرومیوں کوئی آواز ان پارلیمنٹ کے ایوانوں میں بھی اٹھائی ہے جلسے اور مظاہرے اور پروگرامات بھی اس کے اوپر کیے ہیں اور آج بھی ہم ان مسائل کے اوپر اپنی آواز اٹھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آج آپ کی اس پریس کانفرنس سے یہاں کے عوام کو کوئٹا کے لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ اتوار پندرہ ستمبر کو جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر شراجو لکساب آ رہے ہیں اور ہم ایک کشمیر کے اوپر ایک مارچ کر رہے ہیں اس وقت کشمیر پوری دنیا کے اندر ایک زندہ مسئلے کے طور پر ہے اگرچہ یہ تقسیم ہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے جو برسہ برس سے ملتوی ہوتا چلا رہا ہے یو اینو کی قراردادیں اس کی پوشت کے اوپر ہیں لیکن افسوس کہ پچھلے تیس برسوں سے دنیا کے کچھ چودریوں نے ہمارے حکمرانوں کو ایک لالی پاپ دیا کہ ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کیجئے کشمیر کو بھول جائے پانیوں کو بھول جائے سیاجین کو بھول جائیں اور ایک دوسرے کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دیں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کریں آلو اور ٹماتر اور آنے جانے اور امن کی بھاشہ جائے وہ بولنے کی کوشش کریں ہم جب اس طرف گئے ہیں اور ہمیں اس طرف بھیجا گیا کچھ حکمرانوں کے ذریعے اور یہ کہا گیا تھا کہ اس کے نتیجے میں کشمیر کا مسئلہ دوستی کی بنیاد پر مذاکرات کے ذریعے کسی نہ کسی طرح سے حل ہو جائے گا اور ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے ذریعے کچھ ان کی طرف جائیں گے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ثابت ہو گیا کہ اس علاقے کے اندر جو برہمن سامراجی ذہن ہے جس کا ایک اظہار جو ہے وہ ایک محاوری کی صورت میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ بغل میں چھوڑی اور موں میں رام رام ہم ٹو ٹریک ڈپلومیسی پہ گئے شٹل ڈپلومیسی پہ گئے سی بی ایم کے اندر چلے گئے کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز کے اندر چلے گئے ہم تجارتوں میں چلے گئے ہم نے انہیں اپنی شادی بیاہوں میں بلانا شروع کر دیا ہم ان کے ساتھ کھیل کوت میں شریک ہو گئے جس کا نتیجہ نکلا کہ انہوں نے کشمیر پر وہ کاری وار کیا ہے جو اس سے پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شملہ معاہدہ یو این او ہر چیز اس بات کی زامن تھی کہ کوئی بھی فریق اپنے طور پر کشمیر کے سٹیٹس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا اب یہ ایک موقع ہے کہ ہم دو ٹوک طریقے کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں ان کے ساتھ اظہاری یک جہتی کریں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اس وقت مقبودہ کشمیر میں کرفیو گرفتاریاں تازیبیں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اٹھانا ان کی جال مال عزت عبرو ہر چیز تار تار ہے اس موقع کو ضائع مت کریں اور پوری دنیا میں ہندووں کا ہندوستان کا ہندوستانی حکومت کا جو مکروش چہرہ ہے وہ بے نکاب کریں اور اس بات کا اعلان کریں اور یہ بیانیاں بنائیں کہ کشمیر اب ایک جنگ زدہ علاقہ ہے اور جنگ زدہ علاقے کے اندر لوگوں کے جان مال کی حفاظت کے لیے کوئی بھی قدم اٹھائے چاہے وہ پاکستان قدم اٹھائے کشمیر کے عوام مدد اٹھائیں یا دنیا کا کوئی انسان جو انسانی حقوق کا لمبردار ہے وہ کوئی قدم اٹھائے اسے دہشت گردی نہیں گنا جائے گا وہ لوگوں کی جان مال اور عزت عبرو کی تحفظ کی ایک جدو جہد ہوگی اگر ہم اس بیانیے کے ساتھ آگے چلیں گے تو یقیناً اہل کشمیر ان کے زخموں میں ہم کچھ مرہم رکھ سکے گے اور کشمیر کی جدو جہد کو ہم نتیجہ خیز بنا سکیں گے میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ خواہش رکھوں گا کہ آئندہ اتوار کو جو جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا مارچ یہاں پر ہونے جا رہا ہے ہمیں آپ کا تعاون اس زمین میں ضرور حاصل رہے گا ملک میں کشمیر کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں ریلیاں کر رہے ہیں ہم نے اس کا آغاز جو ہے وہ اس دن سے شروع کر دیا تھا جس دن ہندوستانی فوج مقبودہ کشمیر میں پہنچ گئی تھی اور ہر روز ہمارے پروگرامات ہو رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کراچی کے اندر مارچ ہوا پھر اس سے پہلے پشاور میں ہوا لاہور میں ہوا تو ہر بڑے شہر کے اندر ایک فقیدرمثال قسم کی ادھاری جکجہتی کی ریلیاں اور جلسے اور جلوس چل رہے ہیں اسی سلسلے میں آئندہ پندرہ ستمبر کو کوئٹا کا ہوگا دیکھئے یہ تو اتار چڑھاو آتے رہیں گے یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ امریکہ اور جو امریکہ کے ساتھ یورپ اور جتنے بھی ممالک ہیں وہ آج سا اپنی فوجیں نکال رہے ہیں انہوں نے نکالنا ہے دستخط ہونے سے پہلے اس طرح کے نصیب و فراز آئیں گے کچھ شرائط کو مانیں گے کچھ شرائط کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کو رہائطیں دینے کی کوشش کریں گے تو یہ تو چیزیں ہو کر رہنی ہیں اسے اب کوئی روک نہیں سکتا جس طرح سے افغانستان کی صورتحال رات و رات بدل رہی ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تدابیر اختیار کرنی چاہیے پوری دنیا کے اندر ہر کوئی اپنے اپنے نقطہ نظر کے ساتھ سیاست کرتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کی نلائقی بے تدبیری پر ہم سب لوگ متفق ہیں اب اس حکومت کو سڑکوں پر آ کر گرانا ہے پارلیمنٹ کے اندر گرانا ہے عوام کی طاقت کے ساتھ گرانا ہے یہ ہر ایک کا اپنا اپنا جو ہے نا وہ نقطہ نظر ہے دوسری بات یہ ہے جماعت اسلامی سے اگر آپ یہ سوال کریں گے کہ آپ پارلیمنٹی اپوزیشن کا حصہ کیوں نہیں بنتے اگرچہ ہمارا نقطہ نظر بھی وہی ہے جو ان کا ہے حقومت پر ہم بھی تنقید کرتے ہیں وہ بھی تنقید کرتے ہیں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو بنیادی غلطیاں ماضی کے حکمرانوں نے کی ان بنیادوں پر یہ حکومت دیواریں اٹھا رہی ہیں بنیادی غلطیاں کیا تھی ورڈ بینگ کے پاس گئے آئی ایم ایف کے پاس گئے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ کیے عوام کی حالت پر کوئی نظر نہیں رکھا اور لوگوں کے روزگار کے اوپر کوئی نظر نہیں رکھا تعلیم اور صحت کو پرائیوٹ سیکٹر کے اندر جب وہ ڈالنا شروع کر دیا امریکہ کے شہ کے اوپر جو ہے وہ آپ استعمال ہونے شروع ہو گئے یہ سارا کام تھا جو ماضی کے اندر حکمرانوں نے کیا ہے جس میں نواز شریف بھی موجود رہا ہے پیپرس پارٹی بھی موجود رہی ہے مشرف بھی موجود رہا ہے اب ہمارا یہ خیال تھا کہ موجودہ حکومت کوئی ہٹ کر نئے سطح پر کام کرے گی لیکن وہ ہٹی نہیں وہ تو انہی بنیادوں کے اوپر دیوانے کڑی کر رہی ہے ہم یہ اپوزیشن سے بھی کہتے ہیں کہ تم اپنے پرانے معاملات کی معافی مانگو قوم سے کہو کہ ہم سے غلط ہوا تھا جن چیزوں پر تم اب تنقید کرتے ہو تم خود یہ کرتے رہے ہو ہم اس وقت بھی ان سے یہ کہتے تھے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے ہاں اگر یہ پرانے معاملات کے اوپر معافی قوم سے مانگیں اور کرپشن کے حوالے سے اپنے آپ کو کلیر کریں چلیے جو پیسہ آپ لوٹ کر لے گئے ہیں وہ قوم کے خزانے میں ڈالیں ہم ان کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے اندر درویشوں کی جماعت ہے ہم اقتدار کے خواہش مند نہیں ہیں ہم تو ویلیوز کے خواہش مند ہیں اخلاق کی قدروں کے خواہش مند ہیں دیکھیں یہ پارلیمانی روایت کا حصہ ہے کہ آپ ساتھ دیتے ہیں آپ پیچھے جاتے ہیں آپ بائیکارٹ کرتے ہیں بائیکارٹ کیا یہ پارلیمانی روایت ہم نے کیوں بائیکارٹ کیا ہم اس اپوزیش سے پوچھ رہے تھے کہ تم ہی نے تو ٹیئرمنٹ سینٹ بنایا ہے بتاؤ تو اس وقت کس اشارے پر بنایا تھا اور اب کس اشارے پر جو ہے نا وہ نیچے اتر رہے ہو پہلے اسی کو سیڈی دی اب سیڈی کھیچ رہے ہو نہ ہم سیڈی دینے والوں میں ان کے ساتھ شریکتے ہیں نہ ہم سیڈی کھیچنے والوں میں ان کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں تو یہ تو ایک لحاظ سے وہ جو ایک گیم ہوتی ہے نا سیڈی اور سانپ والی وہ کھیل رہے ہیں اور ہم جماعت اسلام میں یہ سمجھتی ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی الیکٹیبلز ہیں ٹوانے لگاری مداری چودری کبھی ایک کے پیچھے کھڑ ہو جاتے ہیں کبھی دوسرے کے پیچھے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئیے اس مہنگائی اور بیروزگاری اور دہشت گردی اور معاملات کو بہتر بنانے کے لیے لوگوں کو ساتھ لیں مزدوروں کو لیں طلبہ کو لیں کسانوں کو لیں اور صحافیوں کو لیں یعنی اب یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار دینے کا وعدہ کیا روزگار تو کیا دینا تھا پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں میں بھی تیس چالیس برسوں سے صحافیوں کے ساتھ مطالق ہوں میں سیکرٹری اطلاعات رہا ہوں ایک طویل عرصہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میڈیا سینٹرز جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں چھانٹیاں ہو رہی ہیں اور لوگوں کی بری حالت ہے جنگ اور جیو اس جیسے مطلب اداروں کے اندر برا حال بن کر رہ گیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ پارلیمنی شہصت کے ذریعے تو تبدیل ہوتی نظر نہیں آرہی یہ تو عوامی طاقت کے ذریعے اور نئی بنیادوں کے ذریعے جو ہے نا وہ چیزیں لفو پر ہمیں دھوکہ دیا گیا یعنی پوری اپوزیشن کے ساتھ نے اس وقت دائلوگ کیا نواب زادہ نصراللہ خان صاحب کے ساتھ قاضی صاحب نے ملاقات کی میں بھی صاحب تھا نواب زادہ صاحب کو جب یہ بتایا گیا کہ جنرل مشرف صاحب یہ کہتے ہیں کہ لفو پوری سائن کر دو اور میں اکتیس دسمبر کو وردی اتار دوں گا تو میرے سامنے نواب زادہ صاحب نے کہا کہ بلکل یہ کام کریں اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو جمہوریت صحیح ٹریک کے اوپر آ جائے گی تو ہم نے تو اس بنیاد کے اوپر اور آپوزیشن اس وقت کی اس سے باتچت کرنے کے بعد ایل افو جو ہے وہ منظور کیا اب اس وقت جنرل مشرف نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور جب وعدہ پورا نہیں کیا تو قاضی صاحب نے یہ بیان دیا کہ ہم اسے اپنی غلطی مانتے ہیں کہ ہم نے ان پر اندہ اعتماد کیا قوم سے خطاب انہوں نے کیا ہے وعدے کی ہیں اور اب یہ پلٹ رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں لہذا یہ بات تو ادھر ہو گئی دوسری بات جو ہے کہ ہم کے پی میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ پارلیمینی الائنس رہا ہے اگر ہم نہ کرتے تو حکومت نہیں بن سکتی تھی جس طرح سے کہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ کچھ پائٹیاں مل کر حکومت بناتی ہیں اور وہ ایک موقع ایسا تھا کہ اگر کے پی میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے بنتی ہو تو دوبارہ الیکشن کی طرف جانا تھا عوام نے کہنا تھا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں ہم اس پارلیمینی الائنس کا حصہ رہے ہیں اور ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے ہم نے کوئی وہاں کرپچن نہیں کی ہم نے معاملات کو ٹھیک رکھا ہے اور جب پی ٹی آئی نے جو ہے وہ دھرنے دیے ہم ان کا الائنس کا حصہ ہوتے ہوئے ہم انہیں یہ کہتے رہے ہیں کہ دھرنوں کے ذریعے جو ہے وہ آپ حکومت بزننے کی کوشش نہ کریں آپ دھرنے دیں آپ اتجاج کریں مظاہرے کریں لیکن ڈی ریل نہ کرنے کی کوشش کریں ہم نے اس وقت بھی ایک حصولی موقف اختیار کیا ہے اور ہم نے کوئی ایسی بے حصولی اپن اس وقت نہیں کیا نہیں دو چیزیں ہیں دیکھئے ایک ہے دھرنہ دینا مظاہرہ کرنا ایک یہ ہے کہ ہم دھرنہ دے رہے ہیں اور حکومت گرا کر ہم پارلیمنٹ میں گز جائیں گے ہم جو ہے وہ ٹیلی ویژن جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے یہ اور چیز ہے یہ تو سیاست آپ کو سکھاتی ہے اگر آپ دھرنے نہ دیں اتجاج اور مظاہرہ نہ کریں تو یہ حکمران تقریریں کرتے ہیں لوگوں کی خاموشی کو اپنی رضا مندی تصور کرتے ہیں تو لوگوں کو خاموش نہیں دانا چاہیے انہیں اپنی بات چیت کرنی چاہیے مظاہرے اتجاج کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی زبان سامنے آ سکے ان کی عرضویں سامنے آ سکے حالکہ دیکھئے جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو تین چار مہینے یا ایک سال تو کوئی یہ نہیں کہتا ٹھیک ہے تبدیل کرنے کی کوشش اس طرح سے کی جاتی ہے کہ پالیسیز تبدیل کو پھر جب پالیسیز نہ تبدیل اور صورتحال بگڑتی چلی جائے تو پھر نئے انتقابات کی علیہ لوگ بات کرتے ہیں ابھی بھی میرا خیال ہے کہ کل کی شہباز شریف کی ایک سٹیٹمنٹ جو میں نے نظر سے مجھے گزری ہے جس پہ اس نے کہا کہ نئے انتقابات کروائی دیں اگرچہ یہ ان کا مطالبہ ہے آہستہ آہستہ اس کی طرف جائیں گے لیکن الیکشن ہونے کے پہلے سال تو یہ مطالبہ جائے وہ نہیں بنتا آپ کو موقع تو کچھ دینا چاہیے خود اس حکومت نے کہا کہ ہمیں موقع دیں خاموش رہے ہیں ہم تین مہینے بلکل خاموش رہے ہیں سو دن انہوں نے مانگے پھر انہوں نے کہا کہ سو دن کے بعد ہمیں نہیں پتا تھا کتنی بری حالت ہے ہمیں کچھ تھوڑا سا موقع اور دے دیں ہم نے اور موقع دے دیا جماعت اسلامی اس وقت سڑکوں کے اوپر آئی ہے جب انہوں نے بجٹ پیش کیا اور بجٹ تو نہیں تھا وہ تو ورڈ بینک اور آئی ایم اف کا ٹیکسوں کا ایک انسائٹلو پیڈیا تھا ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا تھا اس وقت پھر جماعت اسلامی نے ڈیسائٹ کیا کہ آپ انہیں خاموشی کے ساتھ وقت نہیں دیں گے بولیں گے بات کریں گے اور گونگے بہرے اور اندیں بن کر ان کو وقت نہیں دیں گے آنکھیں کھولیں گے لوگوں سے بات کریں گے ان کو بھی توجہ دلائیں گے تو اس طرف جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں دیکھیں میں نے تو یہ کہا کہ مظاہرے کریں ہم تو کر رہے ہیں مظاہرے اتجاج سٹین سارا کچھ ہو لیکن وہ اس طرح کے مظاہرے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب ہم قبضہ کر لیں گے ہم پارلیمنٹ کے اندر نہیں جائیں گے آپ اسطیفے دینے شروع کر دیں یہ ٹھیک نہیں ہے مظاہرہ ہم پہلے بھی اس طرح سے روکتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہم جو ہیں وہ بات کریں گے یہ مظاہرے یہ اتجاج یہ فرق ڈالتے ہیں آپ دیکھئے کہ ابھی کیا ہوا آخری انہوں نے آرڈیننس لیا ہے کرزے جو انہوں نے معاف کیے ہیں سنتکاروں کے ظاہرہ اس پہ اتجاج ہوا ہے اور جناب سراجالاک صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر تقریر کرتے ہوئے جگہ ہے کہ تمہارے باپ کا پیسہ انہیں یاد دلوایا وہ جملہ جو خود عمران خان کہا کرتے دے کہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے کہ تم کرزے معاف کر رہے ہو اس تقریر کے اوپر جو ہے وہ ہم نے بھی جو ہیں وہ باتیں کی ہیں تو پھر آرڈیننس جو ہے وہ واپس ہوا ہے جماع صلی اللہ علیہ وسلم کیا موقع پر یہ حکومت صحیح ہے یا نواز شریف واقع کرتا ہے نہیں جی میں تو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہنا ماضی کی حکومت سے ٹھیک ہے جن بنیادوں پر ماضی کی حکومتوں کی ہم مخالفت کرتے رہے ہیں خود پی ٹی آئی ان بنیادوں کی مخالفت کرتی رہی ہے ان بنیادوں کو ختم کر کے نئی بنیادیں اٹھانے کے بجائے موجودہ حکومت انہی بنیادوں پر دیواریں کھڑی کر رہی ہیں وہ بنیادیں کونسی ہیں ورڈ بینک آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن امریکہ کی ڈکٹیشن اور جو تعلیم اور صحت اس کو پرائیوٹائز کر دینا ہسپتال تک جو ہے وہ اب یہ پرائیوٹائز کر رہے ہیں اور الیٹ کلاس کے لیے سہولتیں فرام کرنا بجٹ جو ہے وہ ٹیکسوں والا بنانا یہ وہ سارے کام ہیں جو ماضی کے اندر کرتے رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو فروغ دینا کشمیر کو بھول جانا یہ ساری چیزیں جو وہ ماضی کے اندر ہوتے نہیں ہیں یہ اب بھی کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ مہربانی جزاک اللہ